پچھلے دنوں پھر اندوہناک خبر آئی کہ یونان میں پھر سے پاکستانی نوجوان اچھے مستقبل کی تلاش میں سمندر برد ہو گئے ہیں اس پر میرے دوست ڈاکٹر روف الہی نے تفسرہ کیا کہ ہماری اشرافیہ اور حکمران طبقے کو اگر کچھ شرم ہوتی تو وہ ڈوب مرتے کہ یہ تین سو پاکستانی جنہوں نے یورپ پہنچنے کے لیے تیس تیس لاکھ روپے دیئے اگر ان کو یہاں کام کرنے کے مواقع میسر آتے تو وہ ان تیس تیس لاکھ روپے سے یہاں کوئی نہ کوئی کاروبار کوئی دھندا کرتے لیکن چونکہ ہماری بدماشیہ کی کارستانیوں کی بدولت اب ملک کی معاشی حالت اس نہج پر آ چکی ہے کہ ہر شخص یہاں سے ناومید ہوتا جا رہا ہے اور دوسری طرف چیئرمن سینٹ کے لیے مزید مرات کا بل پیش کیا جا رہا ہے حد ہے بے شرمی کی اور نااقبت اندیشی کی یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود کچھ عرصہ پہلے سہانے مستقبل کی تلاش میں جانے والے خزیمہ نامی شخص پر آلیہ ممتاز صاحبہ نے تابوت کا خواب کے نام سے مضمون لکھا تھا خزیمہ واپس وطن آنا چاہتا تھا لیکن اس کی خواہش تھی کہ مجھے تابوت میں نہیں زندہ واپس جانا ہے آلیہ ممتاز نے لکھا تھا کہ یہ خواب ہے خزیمہ کا جو ابھی پچیس سال کا بھی نہیں ہوا یہ جرمنی کے شہر کولون کے ہسپتال میں کینسر کے آخری سٹیج کا مریض ہے ابھی کچھ سال پہلے پاکستان کے شہر ڈسکا سے آیا تھا وہاں اس کی ریڈی میٹ گارمنٹس کی اچھی بھلی دکان تھی گزارہ بھی اچھا ہو جاتا تھا تھوڑی بہت زمین تھی اس سے بھی آمدنی بری نہیں تھی لیکن جب کچھ دوست احباب یورپ کی طرف نکل کھڑے ہوئے تو اس کے بھی ارمان جاگے اس نے بھی ہاتھ پیر مارے اور یورپ کے لیے ایجنٹ کی تلاش شروع کر دی خوش قسمتی سے خزیمہ صحیح سلامت جرمنی پہنچ گیا یہ خوش قسمتی اکثر لوگوں کے نصیب میں نہیں ہوتی ان کے نصیب میں کنٹینر میں دم گھٹ کر مرنا یا سمندر میں مچھلیوں کی غذا بننا لکھا ہوتا ہے خزیمہ خوش قسمت ہے کہ وہ نہ صرف جرمنی پہنچ گیا بلکہ وہاں علاج کی سہولتوں سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے اس کے بہت سے پاکستانی دوست ہسپتال میں اس کا خیال رکھ رہے ہیں وہ اکیلا نہیں ہے بھوکا نہیں ہے علاج سے محروم بھی نہیں ہے لیکن اپنوں سے محرومی نے اس کو مار ڈالا ہے مرتے ہوئے کسی شخص کی سب سے بڑی خواہش اپنے اطراف اپنوں کے چہرے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی اپنے ہی ہوتے ہیں جن کے دل میں امیر ہونے اپنوں کو باہر بھیجنے اور ترہ ترہ کے ارمان پیدا ہوتے ہیں اور ان کی مسلسل زد یا اسرار پر ان کے انتہائی عزیز اپنا سب کچھ بیچ باچ کے اندھیرے سفر پہ نکل کھڑے ہوتے ہیں یہ علمناک داستانیں ہم ہر روز پڑھتے ہیں لیکن لالچ حسرت اور حوس کے بتھ ہیں کہ ہماری آستینوں سے لپٹے پڑھتے ہیں دوہزار چار میں جب یورپی یونین کا قیام عمل میں آیا اور ڈالر کے مقابلے میں یوروک کو کرنسی بنایا گیا تو اقوام عالم کو لگا زمین پہ جنت اتار دی گئی ہے دور دور سے لوگوں کو یہ روشنی راستہ دکھانے لگی لیکن اس روشنی کو پانے کے لیے لپکنے والے پروانے اکثر راستے میں ہی جل کر راکھ ہو جاتے اور اپنے پیچھے لاکھوں درد بری کہانیاں چھوڑ جاتے یہ صرف ہمارا علمیہ نہیں ہے یہ تیسری دنیا کے ہر ملک اور افریقہ کے رہنے والوں کا مشترکہ خواب ہے یورپی ملکوں جس کا نظام انصاف اور پولیس کو پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بنا دیا گیا ہے اس کے درمیان سے ہی ان کے اپنے ایجنٹ اگائے جاتے ہیں اس پورے نیٹورک کو جو ہیومن ٹریفیکنگ کہلاتا ہے ہنوز موجود ہے یہ لالچ بوتے اور خواب اگاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہماری حکومتوں ہی کے پاس ہے وہ ساری سہولتیں اور لائف سٹائل جو اتنا سہانہ اور دل ربا ہے کہ اس کو پانے کے لیے ہر کوئی لپکتا ہے اس کی جڑے بھی ہماری طرز حکومت میں ہی پھیلی ہوئی ہیں ہمارے حکمرانوں کی علالت سے لے کر عدالت تک ہر کروٹ بیرون ملک بدلی جاتی ہے جب آپ اپنے اداروں پہ اعتماد نہیں کرتے اور انہیں وہ بنیادی سہولتیں نہیں دیتے تو آپ کے لوگوں کے پاس خوابوں کے پیچھے دوڑنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حکمران نہیں اشرافیہ ہے جو اس ساری تباہی کی ذمہ دار ہے حکمران تو اس ملک میں اکثر کٹ پتلیاں ہی رہے ہیں دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہم اپنے عوام کو زندگی کی بنیادی سہولیہ تک نہیں دے سکے اچھا سہولیات نہ دے سکتے تھے تو کم از کم عزت نفس ہی کا خیال کیا ہوتا یہاں تو غریب کا جینا محال ہے سرکاری اداروں کا تو جیسے کام ہی عوام کا خون نچوڑنا ان کو زلیل کرنا اور ان پر زندگی کو تنگ کر دینا ہے تو پھر یہاں کے لوگ کیوں کر اس جیل سے نہ نکلنے کی سوچیں کیوں نہ وہ یورپ پہنچنے اور وہاں رہائش پذیر ہونے کے سہانے خواب دیکھیں اور انہی خوابوں کی تعبیر کی تلاش میں ایجنٹوں کے ہاتھ لگ کر موت کے موہ میں پہنچ جائیں میرے لیے روح لغزہ دینے والا لمحہ تھا جب لینڈ مافیا پولیس اور تحقیقاتی اداروں کے ہاتھوں بار بار ڈسے ہوئے اور ایک بہت ہی شریف کاروباری شخص کے موہ سے اس طرح کی بات سنی کہ اب اس ملک میں انصاف اور حق لینے کے لیے کوئی گینگ بنانا پڑے گا وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا کہ میں سوچ رہا ہوں چند ایک کروڑ لگا کر کوئی گینگ بنا لوں تاکہ لینڈ مافیا اور سرکاری اداروں کی بدماشیوں سے بچ سکوں میرے دو دوست جو انتہائی محبے وطن ہیں اور ایک بڑی آئی ٹی کمپنی چلا رہے ہیں انہوں نے یہاں کے حالات سے تنگ آ کر فیصلہ کیا ہے کہ فیملی سمیت دوبائی شفٹ ہو جائیں میری تنظیم پوزیٹیو پاکستان کے ایک اہم ذمہ دار جو ایک عدبی ذہن اور بہت ہی مصبت سوچ کے حامل ہیں وہ فیملی سمیت برطانیہ کی امیگریشن لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یعنی جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو نکل جائیں گے باقی ہم جیسے چوبیس کروڑ کیڑے مکوڑے رہ جائیں گے پسنے اور زلیل ہونے کے لیے اور میں سوچتا ہوں یہی کوئی ایک دو لاکھ سیاسی طور پر باشعور اور غیرت مند ایک دفعہ سر پر کفن باندھ کر باہر نکل آئیں تو شاید کچھ بات بن جائیں لیکن ہنوز دلی دورست امید کم ہے اس لیے کہ ایسے انقلاب کے لیے جسم میں صرف خون نہیں غیرت اور حمد بھی چاہیے خدا تو بزدلوں کی دعا بھی نہیں سنتا جیسے اقبال نے کہا تھا تیرا تن روح سے ناشنا ہے عجب کیا آہ تیری نارسا ہے تنے بے روح سے بیزار ہے حق خدا زندہ زندوں کا خدا ہے